السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں 2007 کی سال میں ایک سویڈیش آرٹیسٹ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں گستا کی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بےہودہ کارٹون بنایا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں اس سیطان سویڈیش آرٹیسٹ جس کا نام لارس ویلکس ہے اس کے خلاف دنیا بھر میں پروٹیسٹ اور احتجاز کیا گیا اور کئی مسلم ممالک نے گھسے کا اظہار کیا تھا پچھتر سال کے اس لارس ویلکس کا اتوار کے دن تین اکتوبر کے دن بہت بیانک خطرناک اور ہورر ایکسیڈنٹ ہوا جس میں یہ ملون مارا گیا یہ حادثہ تب ہوا جب ایک روڈ پر اس کی کار گزر رہی تھی اور اچانک اس کی کار روڈ کے رونگ سائیڈ میں چلنے لگی اور ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اس ٹکر کی وجہ سے ٹرک اور اس کی یہ پولیس کار جس میں یہ سوار تھا دونوں میں آگ لگ گئی اور اس بیانک ایکسیڈنٹ میں لارس ویلکس اور اس کو سیکیوریٹی دینے والے دو پولیس حفظروں کی موقع پر موت ہو گئی یہ کیس کیسے ہوا؟ کار اچانک روڈ کی رونگ سائیڈ میں کیوں چلنے لگی؟ وغیرہ کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے یہ حادثہ دوپر کے تین بجے سویڈن کے کون برگ علاقے میں ہوا تھا دوہزار ساتھ کی سال میں اس خبیص نے آقا علیہ السلام کا ایک کارٹون بنایا تھا جو ناقابل برداست تھا دوستوں اس سے پہلے اس ملون کو سزا دینے کے لیے آسکان رسول نے بہت کوشش کی تھی لیکن وہ بار بار بچ نکلتا تھا اس بار اس گستا کے رسول کو اللہ کی طرف سے سزا ملی اور یہ ایسی سزا ملی ہے کہ سب حق کے بکے رہ گئے ہیں اور سوچنے لگے ہیں کہ آخر اس کی پولیس کار روڈ کے گلت سائیڈ میں کیوں چلنے لگی تھی اور ایسا خطرناک حادثہ کیسے ہوا؟ جبکہ اس کے ساتھ دو پولیس افسر بھی موجود تھے دوستوں یہی سزا ہوتی ہے گستا کے رسول کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں تازدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قائم دائم رکھے اور جو رسول کی گستاکی کرتے ہیں ان کتوں کا مو کالا کرے